بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آن لائن گلاسز کے سسلے میں پورٹس ایر کا جو ہے وہ ہمارا فرسٹ لیکچر آج جو ہے وہ سٹارٹ ہے ہوفیلی آپ کو یہ جو میتھرڈ ہے یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کے لئے یوسفل ہوگا اور آپ اپنے جو آج کے گھر میں ہیں اس ٹائم کو یوسفل بنا سکیں گے تھرڈ ایر میں آپ لوگوں نے بک پڑی تھی فیزیکل جیوگرافی کی میاماند انور کی بک ہم لوگوں نے اسے مکمل کیا تھا فورٹھ ایر میں آپ لوگوں نے جو بکس پڑھنی ہے آپ کا جو یونیورسٹی کا سلیبس ہے وہ آپ کی دو بکس جو ہیں وہ مکمل کرتی ہیں ایک ہے پاکستان جیوگرافی اور دوسری جو بک ہے وہ ہے ہیومن جیوگرافی یعنی جو فورٹھ ایر کا آپ کا سلیبس ہے وہ مکمل ہو رہا ہے دو بکس کے ساتھ آپ کا بریک اپس فورٹھ ایر کا بھی سیم ہے آپ لوگوں کا سیونٹی مارکس کا پیپر ہوگا اور تھرٹی مارکس کا جو ہے وہ آپ کا پیکٹیکل ہوگا اس میں آپ کا وہی جو ہے نمبر کی بریک اپ بھی ویسی ہی ہے ایک سوال آپ کا کمبنسری ہے باقی آپ کے چار کوسٹنز ہوں گے آپ نے اس میں سے دو کوسٹنز جو ہیں وہ پاکستان جیوگرافی سے اٹمٹ کرنے ہوں گے اور جو دو کوسٹنز ہیں وہ ہیومن جیوگرافی کی جو ہے پاکستان جیوگرافی ریشنل جیوگرافی کی انڈر آتا ہے فورٹھ ایر میں آپ لوگوں نے پاکستان جیوگرافی کو سٹیڈی کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا پیٹرن ڈیفرنٹ بھی ہے پنجاب یونیورسٹی میں جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے پورا ساؤتھ ہیشیا جو ہے وہ ریڈاٹ کرتے ہیں اسلامی یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے آپ لوگوں کے پاس ہوگا میں نے تھرڈر میں آپ سب لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ لے لیں اور میں نے چیک بھی کیا تھا ہوپولی وہ آپ کے پاس محفوظ ہوگا اس میں آپ کا فورٹھ ایر کا سلیبس کا بھی بریک اپ جو ہے وہ دیا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان جیوگرافی کا جو پورشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ اس میں ٹاپکس ہیں آپ اس کو کور اپ ہم لوگوں نے کرنا ہے انچالا ان اونلائن کلاسز میں تو اب جو پہلا ہم ٹاپک سٹارٹ بھی ہم لوگ جو ہے فورٹھ ایر کا سلیبس کا وہ پاکستان جیوگرافی سے ہی کر رہی ہیں انڈرڈکشن آف پاکستان جیوگرافی پریزنٹ کیا جا رہا ہے آپ کی ویریون ٹیچر میسیس سمیرہ سفدر اسسسن پروفیسر اور جیوگرافی اور جنابی فورٹھ ایر کا ہمارا پہلا باقاعدہ لیکچر ہے اس سلیب میں جو بکس اگر آپ لوگ نے خرید لی ہیں یا آپ کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بکس میں آپ کو بتا دوں پاکستان جیوگرافی کیلئے نہیں ہے یا آپ نے ہیومی جیوگرافی کیلئے نہیں ہے دونوں کی جو رائٹرز ہیں وہ میاں محمد انور کی جو ہیں وہ بکس ہیں یہ جو رائٹر کی جو بکس ہیں وہ آپ کی فورٹھ ایر کی جو سلیبس ہے گیمن سلیبس ہے یونیورسٹی کی طرف سے اس کے ٹوپکس کو کافیات تک کور اپ کرتی ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگوں نے میپس کے حوالے سے کچھ دیکھنا ہے جو ہے ڈیٹا دیکھنا ہے کیونکہ ان بکس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ان میں تھوڑا سا جو ڈیٹا ہے وہ پرانہ ہے یہ بکس ابھی تک ان کی شاید نئی پبلیکیشن نہیں آئی ہیں تو اگر آپ نے کچھ میپس کے حوالے سے انفرمیشن لینی ہے یا تھوڑا سا آپ کو زیادہ انٹریسٹ ہو رہا ہے فیزیکل کا پڑھنے کا پاکستان کی تو آپ فضل کریم خان کی اے لیول کی ایک بک کیا پاکستان جیگریفی اس کو بھی جو سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بکس ہیں جو ہم لوگوں نے لینی ہے آپ لوگوں نے لینی ہے تاکہ جو میں لیکچرز ہوں آپ اس کو کم از کم ایک دفعہ ری راؤٹ کر سکیں پڑھ سکیں اور ایک دفعہ آپ گو تھروں ہو پہلا جو ٹوپک ہے اس میں وہ سلیبس کے منطابق تھوڑا سا اس کی ہسٹری آف پاکستان ہے پس یہ منظر ہے کہ پاکستان کیسے وہ وجود میں آیا اس میں جو سوال آتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے دو قومی نظریہ کا سوال وہ میں آپ کو ایک لیکچر دوں گی جس میں آپ کو شورٹ کوسٹن جو امپورٹنٹ شورٹ کوسٹن ہیں جو کہ لاسٹ فائی فیئرز کی پیپرز میں آ رہے ہیں ان میں میں وہ سوال بھی آپ لوگوں کو کروا دوں گی جو سیکنڈ ٹوپک ہے جو امپورٹنٹ ٹوپنگ ہے ہم نے ریجنل جیگریفی میں پڑھنا کیا ہوتا ہے ہم نے ریجنل جیگریفی میں کسی خطے کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا جو سے کوئی خبر آتی ہے خبریں آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوکیشن بتاتے ہیں کہ جو ایونٹ ہوا ہے جو واقعہ ہوا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے تو آپ ریجنل جیگریفی میں چاہے ابھی ہم سیکینئر میں پڑھ رہی ہیں جب ہم فورتھئر میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم جس ایریا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ لوکیٹ کہاں پر کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پر لوکیٹ کر رہا ہے اس کا ایریا کتنا ہے اس کی پاپلیشن کیا ہے تھوڑی سی ہمیں نوہ ہو جائے کہ وہ دنیا کی نقشے میں کہاں پر ایکزسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارا جب اہلا ٹوپک ہے وہ یہ ہی ہے ایریا لوکیشن اینڈ پاپلیشن پاکستان آگے بک میں بھی یہ ہی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ فرسٹ ٹوپک یہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کی آپ کی جب بک کے اس کے اندر ڈیٹا تھوڑا سا پرانا ہے میں نے نیا ڈیٹا بھی ڈالا ہے آپ اس کو ایڈ کر لیجئے گا نائنٹی نائنٹی ایٹ کی سنسز رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایریا تھا 7,96,095 سکیل کلومیٹر ہے ہم یاد ہو گئے ہم سکس ایوٹ میں جو زبانی مزبانی یاد تھا سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر کچھ بکس میں پچانوے ہیں کچھ بکس میں چانوے ہیں جو most appropriate ڈیٹا ہے وہ یہ ہے سات لاکھ چانوے ہزار پچانوے مربع کلومیٹر سکیل کلومیٹر مربع کلومیٹر آپ کے بک میں مربع میل میں بھی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی ایک جو ہے وہ یونٹ میں کلیں لیکن یونٹ لازمی لکھئے گا صرف خالی جو ہے فگرز لکھ دینا جو ہے وہ انف نہیں ہوتا پاپولیشن جناب اسو تیرہ کروڑ کے لگ بگ تھی اور اسو جو پاپولیشن ڈینسٹی تھی پاپولیشن ڈینسٹی ہے آبادی کے گنجانی سے مراد ہوتا ہے کہ ایک سکیور کلومیٹر میں کتنی لوگ آباد ہیں تو انیس سو اٹھانوے کے مردوشماری کے مطابق ایک سو چول سٹھ افراد تھے پر سکیور کلومیٹر میں لیکن دوہزار سترہ میں جو ہے وہ پاپولیشن اب جو دوہزار سترہ میں سنسٹیز ہویا اس کے مطابق پاپولیشن بڑھ کر بیس کروڑ ہو گئی تھی اور اب جو دوہزار بیس کا ایک رفلی ایسٹی میٹ آ رہا ہے اس کے مطابق ہماری عبادی اکیس کروڑ کو کروز کر چکی ہے دوہزار سترہ میں پاپولیشن بڑھ کر بیس کروڑ ہو گئی اور جو پاپولیشن ڈینسٹی تھی یعنی عبادی کی گنجانی تھی وہ بڑھ کر دو سو ستاسی افراد ہو گئی ہیں جو کہ ایک سکیور کلومیٹر میں رہ رہے ہیں لیکن یہ بات عبیت سے گلاس کے جو عبادی کی گنجانی ہے وہ یونیفارم نہیں ہے ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں پر گنجان آباد علاقے ہیں بہت گنجان آباد ہیں اور میں یہ پر خاران کے علاقے بلوچستان کے اندر اس علاقے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ کم وہاں پر آبادی موجود ہیں اس کے بعد یہ ایریا لوکیشن ایریا کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا آبادی کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے لوکیشن ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم پاکستان کو پڑھنے جا رہے ہیں تو پاکستان جو ہم بڑھ رہے ہیں جہاں ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہاں پر اکسسٹ کر رہے ہیں کہاں پر موجود ہیں دنیا کے نقشے میں لوکیشن ہم جب ہی کسی ای چیز کی بتاتے ہیں کسی بھی جگہ کی بتاتے ہیں تو ہمارے پاس دو ریفرنسز ہوتے ہیں اس کو بتانے کی ایک ہے ایپسیلوٹ لوکیشن 24 ڈگری نورٹ سے 37 ڈگری نورٹ اور 61 ڈگری ایس سے 75 ڈگری ایس میں واقع ہے یہ کہلاتی ہے ایپسیلوٹ لوکیشن جو آپ پھر ریفرنس آف لونگیچوڈ اور لیٹیچوڈ بتا رہے ہوتے ہیں طول بلد اور ارز بلد کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جناب ہوتی ہے ایپسیلوٹ لوکیشن یہ آپ کے نقشوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں لونگیچوڈ اور لیٹیچوڈ گریٹ سسٹم ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نقشے پر کسی بھی ملکی ایکزیک جو ہے وہ لوکیشن بتا سکیں آج کل بھی آپ دیکھیں ہماری گاڑیوں کے اندر ہماری جو ہے وہ گھڑیوں کے اندر ہماری سیلز کے اندر جی پیس موجود ہے گلوپل پوزیشننگ سسٹم جو کہ ہمیں اب جو ہے وہ ڈائریکشن کا لوکیشن کا آئیڈیا دیتے ہیں یہ جو میپس ہیں یہ جو لوکیشن کا سسٹم ہے ایک جو سافٹ ویئر ہیں یہ دیپنڈو کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری لونگیچوڈ اور لیٹیچوڈ کے سسٹم پر وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جناب میں نے ایک چھوٹا سا میب آپ کے لئے لکھایا ہے جو اپسلوٹ لوکیشن کو بتا رہا ہے آپ کو اسے زوم ہو گئے ہم کریں تو آپ دیکھیں گے یہ یہ جو لائنز ہیں یہ جو گریڈ سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ہیں لیٹیچوڈ یہ لیٹیچوڈ ہیں ہمارے پاس اور یہ جو لائنز ہیں یہ ہمارے پاس لونگیچوڈ ٹھیک ہو گیا اب جو لونگیچوڈز کی یہ لونگیچوڈز کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سکسٹی ڈگری سے بات کر رہے ہیں ہم نے یہ بتایا تھا نا سیونٹی فائیو ڈگری ہے اور نورت ہم دیکھیں گے نورت سے مرات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو گلوپ پر ہے ندرن ہیمیسفیر میں واقع ہے یعنی کہ شمالی نسکورے میں پاکستان جو وہ ہے وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ لوکیشن 24 ڈگری سے ہم نے پڑھا تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا دیکھیں 36 ڈگری سے اوپر 37 تک جا رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لونگیچوڈز کو شو کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس لیٹی چوڈز ہیں تو یہ گریڈ سسٹم یہ ایبسلوٹ لوکیشن جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں اس کی مدد سے آپ کو ورل میپ کے اوپر جو ہے کسی بھی چیز کی لوکیشن کو فائنڈ آٹ کرنے میں ایگزیکٹ لوکیشن فائنڈ آٹ کرنے میں آسانی میں ہوتی ہے چیک ہو گیا تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کلیر ہو گیا کہ جناب یہاں سے ہم بتا رہے ہیں اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ اس میں ایسٹ میں اور نورت میں ہے ویسٹ میں نہیں ہے تو اس نے صرف ہم نورت کی بات کر رہے ہیں اور ایسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کہی ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان میں نہیں ہے یہ ٹوٹلی ایسٹ میں لوگیٹ کر رہا ہے دنیا کے اگر نقشے پر ہم دیکھیں اور پاکستان ہمیں بتا ہے کہ جناب ایسیا میں موجود ہے کانٹیننٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایسیا میں لوکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہے ریلیٹیو لوکیشن ایپسولون لوکیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لونگیچوڈ اور لیٹیچوڈ کی مطلب سے بتاتے ہیں جبکہ جو ریلیٹیو لوکیشن ہے وہ ہم بتاتے ہیں ہمارے سرنڈنگز میں کیا ہے جیسے آپ نے اپنی کسی فرنڈ کو اپنے گھر کا ایڈریس بتانا ہے اب وہ تو نہیں بتاؤں گے کہ جناب میرا گھر اتنی لونگیچوڈ اور اتنی لیٹیچوڈ پر موجود ہے برنس اگر وہ مشکل ہوگی کوئی نا کوئی آپ کے پاس گیجٹ ہونا ضروری ہے کوئی نا کوئی آپ کے پاس انسٹرومنٹ کا ہونا ضروری ہے اب آپ کیا بتاؤں گی عام فہم زبان میں ہم کہیں گے جناب وہاں اس سڑک پر آ جاؤ گی تو وہ ایک سکول ہے سکول کے ساتھ ہے ساتھ بھی باغ ہے جب بھی پارک ہے تو وہاں پر اس کے سائٹ پر ہم کوئی نا کے ریفرنس بتاتے ہیں جناب سامجھے وہ شاپ ہوگی اس شاپ کا نام ہوگا تو ہم کوئی نا کے ریفرنس بتاتے ہیں تو اس نا کے ریلیٹیو جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سرنڈنگز میں جو ہے وہ کون کون سے ممالک جو ہے وہ موجود ہے اسے بھی ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کو جنب ہمارے نورت میں چائنہ لوکیٹ کر رہا ہے افغانستان نورت ویسٹ میں ہے ایران ہمارے ویسٹ میں ہے انڈیا ایسٹ میں موجود ہے اور عربین جو سی ہے وہ ہمارے ساؤت میں موجود ہے یہ ہمارے جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز ہیں جو کہ ہمارے جو ہے ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہم آگے دیکھیں گے ہاں جی یہ بھی میپ ہے جس میں آپ کو تھوڑے سے اس کی اردگرد ممالک کے بارے میں معلوم ہوگا چائنہ ہم اسے بائے روڈ بھی کنیکٹ ہیں شہرہ ریشم اور اب ہمارا جو ہے وہ اور بہت سارے ہمارے اس کے ساتھ روڈ نیٹ ورک جو ہیں وہ خاص طور پر جو گوادر کا سسٹم ہمارا بن رہا ہے تو کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ جناب چائنہ ہمارے یہ میں نے آپ کے لئے ڈائریکشنز بنائی ہے کہیں پر میپ کے لئے لوکیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے یہ یہ چونکہ نورت کا ایریا بھی آ رہا ہے اور یہ ویسٹ نورت ویسٹ میں ہمارے پاس کافی زیادہ جو بڑی سرحد ہے وہ ہے ہماری تقریباً چودان سو میل لمبی سرحد ہے مانڈری لائن ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں آگے آگے دیکھیں افغانستان سے ہم ڈیفرنٹ اسلامی کنٹریز اس کو بھی کنٹ کرتے ہیں ترکوانستان یہ تاجکستان نظر آ رہا ہے تو یہ ڈائریکٹی ہمارے ساتھ لنک نہیں ہے افغانستان کے تھو ہم ان سے لنکٹ اپ ہوتے ہیں یہ چودہ سو میل لمبی ہے اور اس کو ہم ڈیورن لائن کہتے ہیں یہ ایٹی نائنٹی سیون میں انگریزوں اور افغانستان افغانیوں کے درمیان ایک مہائدے کے تحت جو ہے یہ بانڈی لائن فائنلائز ہوئی تھی ہمارے جو ہے ویسٹ میں یہ بلوچستان کی ایریا کو جو ہے وہ کنٹ کر رہا ایران کا ایریا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ تقریباً پانچ سو میل لمبی جو ہے وہ سرحد ہے ایسٹ میں آپ دیکھیں تو ہمیں یہاں پر ایسٹ میں ہمیں جو ہے وہ انڈیا جو ہے کنٹ ہوتا ہے یہ ایک ہزار میل لمبی سرحد ہے جنور میں ہمارے پاس اریبین سی ہے یہ انڈیا نوشن کا حصہ ہے ہمیں پانی جو ہے وہ لگ رہا ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں اگر آپ کو کلیر ہو رہا ہے تو ہمارے پروینسز کی بھی ڈسٹیبوشن ہے یہ سب سے بڑا ہمارے پاس خوبہ ہے بلوچستان کا سندھ لوکیٹ کر رہا ہے یہ پنجاب ٹھیک ہے یہ کے پی کے حیبر پکلوکہ یہ گلگت بلدستان کی تیریٹری آتی ہے یہاں پر ہمارے ازا جمہو کشمیر کا حصہ آتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا اوورال آپ کو تھوڑا سا آئیٹیا ہو گیا ہوگا پاکستان کے اندر ڈسٹیبوشن کا پروینسز کی لوکیشن کا اور اس کے نیبرنگ کنٹریز کا کلیر ہو گئے کلاس یہ ہمارے ریلیٹیف لوکیشن ہے کہ جناب نورت میں کیا ہے ساؤت میں کیا ہے ویسٹ میں کیا ہے نیکس اگر ہم دیکھیں تو جناب اچھا یہ اب ہم نے لوکیشن مکمل کر دی ایک جو سوال اکثر آتا ہے ہماری اس کے اندر پیپرز میں آتا ہے وہ آتا ہے امپورٹنس آف لوکیشن آف پاکستان ٹھیک ہے ایک وڑک ہے مہلے وکو ابھی ہم نے جو ڈسکرس کیا ہے وہ ہے مہلے وکو لوکیشن ایک آتا ہے اس کی امپورٹنس تو یہ دو ڈفرنٹ گویسٹنز ہیں اگر وہ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کی پاکستان کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں جا پاکستان کے مہلے وکو کے بارے میں ہمیں ڈسکرائب کریں تو پھر تو کلاس ہم لوگوں نے جو ہے بتانے ہیں ابھی جو ہم نے ڈسکرس کیا کہ جناب اپسلوٹ لوکیشن یہ ہے ریلیٹیو لوکیشن یہ ہے لیکن اگر سوال آ جاتا ہے کہ آپ جناب اس کی امپورٹنس لوکیشن کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان کی ایسی کیا جو ہے جو اس کی لوکیشن ہے مہپ پر تو اس کی امپورٹنس کیا ہے جو اس کو دوسروں سے جو ہے وہ کمپیٹیبلی اس کو ویٹیج ملتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو لوکیشن ہے ہمیں اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو اسلامی کنٹریز کے اندر اس کی بڑی ڈومیننٹسی اور بڑے سنٹرل سی جو ہے وہ پوزیشن یہ سی یہاں پر اگر آپ دیکھو یہ پاکستان یہ پاکستان کیٹ کر رہا ہے اور یہ جو گرین کلر ہے یہ سارا مسلم کنٹریز کو جو شو کر رہا ہے ان کے سنٹر میں یہاں پر یہاں پر موجود ہے یہ کنٹریز کے جو چین بن رہی ہے اس میں پاکستان موجود ہے تو یہ بڑی امپورٹنس ہے اور آپ جتنی بھی اہم اسلامی اسلامی کانفرنس اسلامی کانسلس کو دیکھیں جو اسلامی جتنی بھی امپورٹن ارگنائزیشن ہے اس میں پاکستان کو بھرا ایکٹیو ممبر کے طور پر پائیں گے اور خاص کر بینگ سنگل اسلامی جو نکلر پاور ہے اس کی حیثیت سے اس کی امپورٹنس مزید بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بڑی اسلامی کانٹریز میں اس لحاظ سے یہ ایک چین کا حصہ ہے اس کی امپورٹنس کافی زیادہ ہے اپس جلتے ہیں انٹرنیشنل ایریل اور میرین روٹ ہے پاکستان کو جو اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہاں ایشیا ہے اوپر سنٹرل ایشیا کانٹریز اس کو لگ رہے ہیں یہاں پر افریقہ ہے یہاں پر ملائیشنل ایشیا بڑے اسلامی ممالک ہیں اوپر کتب سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یورپ کا ایریا شروع ہوتا ہے اس لحاظ سے پاکستان بڑے جو روٹ جا رہے ہیں افریقی گرنیش کتب ہیں جہاں سنٹرل ایشیا کنیٹ کر رہا ہے کنیکشن ایریل جو ہمارے ایر روٹ ہیں یا ہماری سمندری راستے ہیں اس میں ہماری جو لوکیشن ہیں وہ پر پر میننٹ ہوتی ہے اس وقت ایمپورٹنس بن جائے گا انشاءاللہ جلدی اس کی ایمپورٹنس مزید بڑھ جائے گی اس کے بعد اب دیکھیں گے سوٹیبل ویدر پاکستان کے اندر کو کم از کم انجوائے کرتے ہیں بہار کا موسم بھی کم ہوتا جا رہا ہے لیکن انجوائے کرتے ہیں سمر ہے ونٹر ہے سپرنگ ہے آٹم ہے تو یہ سارے موسم کرتے ہیں اور سوٹیبل ویدر انٹرمز اف بوت آپ ہیمن مینکس کی رہنے کے لیے دیکھیں یا آپ پلانٹس کی پلانٹس ویجیٹیشن کے حوالے سے دیکھیں اگری کلچر کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کا انوارومنٹ پاکستان کا جو ویدر ہے وہ بڑا سوٹیبل ویدر ہے ہمون سونک کتنے میں جو کہ دنیا میں ویسے ہی گنجان آباد جو ہے وہ علاقہ ہے پاکستان کا سازگار موسم ہے لوگوں کی رہنے کے لیے بھی خاص کر اگری کلچر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی جو ہے وہ کافی امپورٹن ہے گاہ وہ اوپن رہتی ہے انہیں کے کئی موالی کیسے ہیں جو ان کو فریزنگ پانی لگتا ہے اور وہ سال میں چھے سے نائم مند تک ان کی جو پورٹ ہے وہ بند رہتی ہے فریز رہتی ہے وہ یعنی آپ کو سال میں تین سے چھے مہینے ملتے ہیں نیویگیشن کے لیے یا تجارت کے لیے لیکن ہمیں وارم وٹر ہے گرم پانی لگ رہا ہے ریمین سی ہمارا سارا سال اوپن رہتا ہے تمہارے تجارت کی جو راہ ہیں وہ سارا سال جو ہم اوپن تو یہ ہے اس ہماری دنیا میں لکشے پر اس کو ہم نے ریڈ آٹ کرنا اور سوال دیکھنا ہے مہینے حقوق پوچھ رہے ہیں یا اس کی امپورٹنس پوچھ رہے ہیں یہ تھوڑا ہم پاکستان کے حوالے سے کام پلوکیٹ کر رہا ہے اس کا ایریا کتنا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہے وہ پاکستان کی فزیکل جو کلاسیفکیشن ہے اس کو دیکھیں گے اس کو ضرور ایک دفعی ریڈ آٹ کریں اپنی بکس لے لیں اس کو ایک دفعی ریڈ آٹ کریں تاکہ ہم جو میں نیکس لیکچر جب لوں تو آپ